محمد الرحیم جی ویور اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو آج ایک ہی ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ میں آپ کو بلوگوں کی ایسیو سکھانے لگوں کہ آپ کس طریقے سے آپ نے بلوگر کو جو ہے نا گوگل کے اوپر رینک روا سکتے ہیں گوگل کے فرسٹ پیج کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کا بلوگ جو ہے نا وہ جب کوئی کیورڈ سرچ کریں گے تو فرسٹ پر آپ کا جو ہے نا وہ بلوگ جو ہے نا ویب سیٹ آئے گی ٹھیک ہے تو ہم بلوگر کے اوپر ویب سیٹ جو ہے نا وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے میں اس کو مکمبل ایسیو کر کے آپ کو دکھاؤں گی تو آپ نے جو ہے نا وہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے تو یہ جی ہم آج بلوگنگ کی ساری جو ہے نا سیٹنگ سیکھیں گے تو ویلکم آئی یوٹیوب چینل مائی نمیز نالا ٹیچر تو آج ہم جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں جی بلوگنگ کی ایسیو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ اگر میں آپ کو بلوگ کو ویو کر کے دکھاؤں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہم نے کیا دو جو ہے نا یہاں پہ جو اس کے پورٹس ہم نے لگائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے دو پورٹس تو ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہوئی ہیں اب اس کو جو ہے نا ہم گوگل کو پر جا کر سرچ کرتے ہیں گوگل کے اندر اس کی کوئی مسئل ریسرچنگ میں نام وغیرہ نہیں آرہا ٹھیک ہے میں گوگل کے اندر آپ کو ریسرچ کر کے اس کا یورل دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ آکے ہم کیا کریں گے اس کا یہ جو یورل ہم یہاں سے کوپی کر کے یا پھر سیمپل اس کے جو ہے نا بلوگر کا جو نام ہے ٹھیک ہے میں سیٹنگ میں آپ کو اس کا نام دکھاتی ہوں اس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے لرن انگلیش میں یہاں پہ کلک کرتی ہوں اور یہ جو اس کا نام ہے یہ ہم یہاں پہ جا کے کوپی کر کے ادھر کار دیتے ہیں پیسٹ گوگل اپن کار لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم کار دیتے ہیں اس کو پیسٹ جیسے میں نے یہاں پہ جو ہے نا وہ غلطی سے کچھ اور پیسٹ ہو گیا تو یہاں پہ ہم جا کے اس کو رموگ کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم پیسٹ کرتے ہیں یہ والا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے نا وہ بلوگ تو نہیں آرہا کوئی اور آرہا ٹھیک ہے جنہوں نے صحیح طریقے سے اس کی اس کی اسیو کی ہوئی ہے اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے تو اس ہی طریقے کا جو ہے نا آپ کا بھی فرس پیج کے اوپر آئے گا یہ والا جو ہے ٹھیک ہے تو آپ کا بھی اس طریقے سے فرس پیج پہ آنا چاہیے تو اس کے لیے جو ہے نا ہم کیا کریں گے میں یہاں پہ آپ کو ہائلٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ ہمیں اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس میں یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے کار کی مسئلہ نا اس کو گوگل کو پر لے کے نا تو آپ کو ساری ایسیو کمپلیٹ کرنے پڑے گی سی مرض پاتھ ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ ایسیو ایسیو کیسے کرنی ہے آپ نے آ جانا یہاں پہ سیٹنگ میں ٹھیک ہے آپ کو نیچے یہاں پہ سیٹنگ کی اپشن مل جائے گی میں آپ کو یہاں پہ ہائلٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ نیچے آپ کو سیٹنگ کی اپشن مل رہی ہے آپ نے یہاں پہ آ کے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ آ کے اس کو اوپن کر لینا ہے یہ دیکھیں سیٹنگ کی اپشن اوپن ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ کیا ہمارا ٹائٹل ہے اس کو ہم یہاں پہ سیو کر لیتے ہیں اس کو ہم جو ہے نا وہ نہیں یاد لگائیں گے نیچے یہ ہماری ڈسکرپشن ہے ٹھیک ہے یہ ساری ہم نے کیا کی ہوئی ہے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم جو سنٹینسز وغیرہ کروا رہے ہیں وہ ہم نے جو ہے نا کی ورڈز لیئے ہوئے ہیں گوگل سے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر میں آؤں تو یہاں پہ میں آ کے لکھوں نا کوئی بھی مثلا جو بھی ہم ویب سیٹ بنا رہے ہیں جیسے ہم لکھتے ہیں جو ہے نا انگلیش انگلیش سنٹینسز یا پھر وکیبری لکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے وکیبری کے حوالے سے بھی بنایا ہوئے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ وکیبری ہمارے سامنے اوپن ہو کے آگئی ہے وان تھوزن ورڈ کے اندر ٹھیک ہے آپ کو یہ چیز کی سمجھا رہی ہوگی کہ میں آپ کو اصل میں کیا بتانا جائے اب یہ جو کی ورڈز ہے نا اس کو آپ کیا کریں گے سیمپل یہاں پہ کوپی کریں گے اور ورڈ کے اندر آ کے اس کو کیا کر لیں گے پیسٹ کر لیں گے میں آپ کو یہاں سے کوپی پیسٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہاں پہ آپ نے اس کی ورڈز کو کیا کرنا ہے سیمپل اس کو کوپی کرنا ہے ایسے ٹھیک ہے یہاں پھر آپ اوپر ٹو پہ بھی اس کو نوڈ کر سکتے ہیں جیسے انگلیش وکیبری ہے اس کو میں کوپی کر کے ادھر جا کے پیسٹ کر لیں تو اس طرح کیسے آپ نے کچھ ڈسکرپشن بنا لینے ہیں کی ورڈز سرچ کر کے ٹھیک ہے اور ضرور نہیں کہ آپ اس طرح کیسے بنائیں آپ خود سے بھی تھوڑی بہت اس میں جو ایڈ چیزیں کر سکتے ہیں وہ آپ نے لا کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ورڈ کے اندر اور ورڈ کے اندر پیسٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے آ جانا ہے اپنی بلوگر کے اندر اور آپ نے آ کر یہاں پہ کیا کرنا ہے پیسٹ کر دینا ہے یہ تھی ہماری پہلی سیٹنگ یہاں پہ آپ نے اس کو سیف کرنا ہے تو یہ سیف ہو جائے گا دوسری سیٹنگ کی نیچے ہے ہماری لینگویج کی آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ انگلیش ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا بلوگ میں نے آپ کو بتایا کہ انگلیش کے حوالے سے ہے تو یہ میں نے انگلیش یہاں پہ وہ خود بخود ہی بلوگر جو اینا وہاں پہ جو اینا سیلیٹ کار اگر ہماری جو اینا ہم کچھ ہندی میں لکھتے ہیں یہ دیکھیں ہندی لینگویج ہے اس کے بعد نیچے آتے ہیں نیچے آنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے اردو ہے آپ کو اردو بھی مل جائے گی آپ کوئیٹری بغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اردو میں بلوگ لکھتے ہیں تو آپ جو نیچ درہ کے لینگویج سیلیکٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ لینگویج ہے تو یہ تھی جی ہمارا یہاں پہ دوسری سیٹنگ آگے بات کر لیتے ہیں تیسری سیٹنگ کی تیسری سیٹنگ میں کیا چیز ہے آپ نے یہ اوپر دیکھیں سب سے اوپر آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہے بلوگ ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ کیا نظر آرہا ہے بلوگ نظر آرہا ہے اوپر یہ بلوگ کا آئیکن نظر آرہا ہے آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہو اچھا جس کے اندر یہاں پہ آپ جو ہیں میں آپ کو فوکس کر کے دکھاؤں یہ آپ کو نظر آرہا ہے فیریکون ٹھیک ہے یہ جو ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے کار دینا ہے جی اس میں ہم نے کوئی پیچر وغیرہ جو ہیں وہ چینج کرنی ہے ٹھیک ہے یہ جو ساب سے اوپر آپ کو نظر آرہا ہے بلوگر کا آئیکن آپ نے اس کو ختم کرنا ہے مثلا آپ نے اپنا آئیکن لگانا جس حوالے سے آپ کی ویب سائٹ ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ ایک انگلیش کا آئیکن لیا ہوئے میں وہ والا لے کے اس میں جو ہیں اچھا جی جناب ہم جو ہیں وہ کرنے لگے ہیں جی جو ہیں آئیکن چینج آئیکن چینج کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آئیکن کے اوپر کلک کرنا پڑے گا یہاں پہ آجے کے چوزہ فائل آپ نے اس کو پر کلک کر دینا پھر آپ نے میں نے ڈانلوڈ کر کے رکھا ہوئے تو میں یہاں پہ آتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے یہاں سے اس کو کار لیا اوپن ٹھیک ہے جیسے میں نے اس کو اوپن کیا تو یہاں پہ یہ ہمیں اس کا سائز اگر ٹھیک ہوا تو یہ ہمیں بتا دے گا درواز ہمیں کوئی اور اس میں آئیکن لینا پڑے گا وہ ساتھ ہمیں اس کا سائز کتنے ہزار کبی میں ہون ہنڈرڈ کبی کا ہونہ چاہیے ہم اس کو ہون ہنڈرڈ کبی کا کار لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہاں پہ آپ کے سامنے میں نے ایک ویب سائٹ اوپن کیا کہ آپ نے اس جو ہم نے آپ یہاں پہ آکے چینج کار سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہاں پہ ہم پہلے فائل اپلوڈ کار لیتے ہیں آپ کو اس ویب سائٹ کا لنک فائل کا سائز چینج کرنے یہ بھی نیچے ڈسکرپشن اس کے اندر مل جائے گا وہاں سے جا کے دریک اس ویب سائٹ کو پر آکے اپنی فائل کا ایمیجیز کا سائز کم زیادہ کار سکتے ہیں تو یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آکے سیلیکٹ ایمیجیز کے اوپر کلک کرنا ہے تو ہماری کہاں پہ تھی ہماری ڈانلوڈر کے اندر تھی ہم یہاں پہ آکے اس کو کار لیتے ہیں اوپن تو یہ تھوڑی دیر میں ہمارے سامنے اوپن ہو کے آجاگی ہم یہاں پہ نیچے آتے ہیں نیچے آنے کے بعد یہ کروپ جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے اگر آپ اس کو کروپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کروپ کر لیں ٹھیک ہے ہم کروپ نہیں کرنا چاہتے تو ہم بیگ آ جاتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ کو ایک اور چیز مل جاتی ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو ہے آپ اس کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اس کی جو ہے وہ بیگ یا پھر چینج کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو پر کلک کرنا آپ نیچے آئیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی ڈریکشن بھی آپ لیفٹ سائیڈ پر رکھنا چاہتے ہیں آپ ایسے رکھنا جس طریقے سے آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں آپ کار سکتے ہیں یہ آپ کو آپ اس کے اندر مل جاتی ہیں ہم یہاں پہ پھر بیک آتے ہیں بیک آنے کے بعد ہم نیچے اس کی ساری سائٹنگ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پی اینج میں کرنی پی ڈی ایف میں کرنی یہ ساری آپ کو مل جاتی یہ ساری آپ پی 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 آپ مل جاتی ہیں تو جو ہم نے کبی میں کنورٹ کرنا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا چینج فائل سائز کے اوپر آنا پڑے گا اس کے اوپر نیچے آتے ہیں یہ دیکھیں کبی کبی میں آگیا نا جو ہمارا سائز یہاں پہ کب ہو کار لی اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کیا کرنے اب ہم نے یہاں پہ سائز لگانا ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ لگا لیا اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ بائی گرن رموو کرنا چاہتے ہیں آپ کار سکتے ہیں آپ یہاں پہ نیکس پروس اوپر کلی کار لیں دیکھیں ہمارے پاس فائل دون لوڈ ہو چکی ہے یہ دون لوڈ ہو گئی آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ دون لوڈ ہو کے یہ ہمارے پاس سیف ہو گئی دون لوڈ کے اندر آپ اس کا سائز دیکھیں 94.4 کے بی کا ٹھیک ہے اب اتنے کے بی میں کنورڈ ہے اب دوبارہ یہاں پہ آنے کے بعد چوز فائل کو پر کلک کرنا پھر آپ نے یہ لے لینا اس کے بعد آپ نے پیسٹ کرنا پیسٹ کرتے ہیں فائل کا سائز کام کرنے کی وجہ سے یہ ہمارا یہاں پہ آکے جو ہے نا وہ سیف نہیں ہوا آپ کیا مسئلہ آرہ ہے ہمارا جو پڑھ آنے کے بعد یہاں پہ میں لیا your english teacher یہ دیکھیں یہ ہمارا آکے ایڈ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایڈ کھ لیتے ہیں تو اگلی سائیڈنگ میں آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہو ہے پرائیویسی تو یہاں پرائیویسی کو آپ نے یہاں پہ کیا کرنے enable to research آپ نے یہاں پہ اس کو آن کار لینا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیچے آتے ہیں نیچے آنے کے بار آنے آنے پہ آپ لگا دکھا دی جائے گی یہاں پہ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہو ہے ھ ھ آنے آنے بعد یہاں پہ کلک کرو کلک چیک کر لی جی گا اس کے بعد ہم یہاں پہ نیچے آتے ہیں یہاں پہ سیف ہو گیا تو یہاں پہ آتے ہیں سکرول کر نیچے آنے کے بعد یہ آپ کے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے پوسٹ ہماری جو پوسٹ کتنی ہونے چاہیے یہاں پہ میکس پوسٹ شو آن مین پیج ٹھیک ہے مین پیج کے اوپر سیون پوسٹ آپ کی ہونے چاہیے پوسٹ ٹمپلیٹ اس کے بعد ایمی جی لائٹ بوکس اس کو آپ نے اگر آپ کا آف ہے تو آپ نے آف اس طرح ہے آپ نے اس کو کیا کر لینا اس طرح اگر آپ کا یہ آف ہے تو آپ اس سے جی آن کار لیں ٹھیک کہتا کہ آپ کھ آن کھ آن آن کھ آتی ہیں نیچے آنے کے بعد یہ کمینٹ بغیرہ کی سیکشن ہے ان کو آپ نے لگانے ان کو ایس ڈیز ایس رہنے دینا اس کے پاکستان سٹینڈر ٹائم آپ نے پاکستان سٹینڈر پوائنٹ کے اندر کیا کرنا آپ نے جی ایم ٹی پلاس زیرو فائف جی ایم ٹی پلاس زیرو فائف آپ یہاں پہ سکرول ڈون کھار کے آنگے نیچے اس طرح سے ٹھیک ہے تو جی ایم ٹی پلاس زیرو فائف آپ یہاں پہ مل جائیں گے پلاس زیرو فائف ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ سکرول ڈون کرتے جائیں گے تو اس کے اندر آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں پلاس زیرو فائف سٹینڈر ٹائم کراچی تو یہ آپ نے سلیٹ کر لینا جو پاکستان میں رہتے ہیں جو انڈیا میں رہتے ہیں وہ انڈیا کا سلیٹ کر لینا جو گوگل کے اوپر آکے جی ایم ٹی جو ہیں پاکستان کا رکھ لینا یہاں پہ ٹائم زون لکھ اس کو پر سرچ کر لیں تو آپ یہ چیز پتا چال جائیں گے اس کو ہم یہاں پہ سیو کر لکھ ہوئی تھی جو میں اوپر آپ کو دکھائی ہے ٹائٹل کے نیچے تو وہ ہی آپ نے ڈسکرپشن یہاں پہ لکھ اچھا ادھر میں آپ ایک چیز بتانا بول گئی تھی آپ نے ساب سے پہلے ڈسکرپشن کے اندر آپ نیم ایڈ کرنا ہے پہلے آپ نیم ایڈ نیچے آنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے ایرر اینڈ ریڈ ایک یہاں پہ لکھا ہوئے کسٹم ریڈ ایک یہ ساری چیز اس میں ہیں اس کے بعد سکرول ڈون کر پھر نیچے آنے کے بعد اینیبل کسٹم روبورٹ ٹیسٹ اس کے بعد کسٹم روبورٹ ٹیسٹ کے سارا کوڈ ہے یہ جو URL ہے اتنا یہ آپ نے اپنی ویب سیٹ کا لگانا ہے باقی کوڈ آپ کو میری ویب سیٹ کے اوپر مل جائے گا آپ نے وہاں سے جا کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد پیسٹ کر سکتے ہیں میری ویب سیٹ کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا جائے گا وہاں سے جا کے لنک کوپی کر ادھر لاکے اپنے بلوگر کے پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو میری ویب سیٹ کا لنک لگا دینا ہے بلکہ میں وہاں سی بلوگر رمو کر دے دوں گی آپ نے جو آپ کو آگے یہ جو سارا بلوگ ہے یہ آپ نے بلوگر کے اوپر جانا ہے یہ پہ آنے کے بعد یہ آپ دیکھیں یہ آپ کے لنک ہے آپ سے پورا لنک کوپی کر لینا کوپی کرنے کے بعد پھر آپ کوپی کر دیکھا دیتی ہوں یہ ہم نے یہاں سے کیا کوپی ہم اس کو کوپی کرتے ہیں کوپی کرنے کے بعد سیٹنگ میں آتے ہیں اور میں اس کو یہاں سے اتنے کو رموو کر دیتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کو دور نظر آرہا ہے اس سے آگے میں نے پیسٹ کیا یہ دیکھیں یہاں پہ تو آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے پیسٹ کرنے تو اس چیز کے آپ کو سمجھ آگی ہوگی آگے ہم چلتے ہیں یہاں پہ سکرول ڈون کر کے ہم نیچے آنے کے بعد یہ آپ شن بہت مین ہے آپ نے یہ چیز بھی سمجھ ہے ہوم پیج ٹیک اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آکے آپ نے یہاں پہ لکھ دوسری سیٹنگ دیکھ لیتے دوسری سیٹنگ کے اندر آپ نے کیا کر اس کو آل کر اور اس کو سیف کر دی آل اور سیف اس کے کیا کر نو انڈیکس کے اوپر کلک کر کے آپ نے یہاں سے پیسٹ کر دیں پیسٹ کرنے کے بعد آپ سکرول ڈون کار کے آپ تھوڑا نیچے آئیں گے ٹھیک ہے یہ ساری آپ سے آپ نے سیٹنگ ہے نہیں لگانا تو یہ آپ کی تھی SEO blogger کی آپ میں آپ کو اس کے اندر لیبل لگانا بتاؤں گی لیبل کیسے لگاتے اس کے لیے سیمپل آپ نے کیا کر ہے آپ نے لے اوڈ کے اوپر جیسے آپ لے اوڈ کے اوپر آئیں گے آپ کے سامنے اس طریقے کا کچھ انٹر فیس اوپن ہو کے آجائے گا آپ نیچے آنے آنے کے بعد یہاں پہ چیز میں آپ دکھانا چاہتی ہوں یہ دیکھیں vocabulary ہے sentence کے نیچے آپ vocabulary لے آنا چاہتے ہیں اور یہ بھی ایک اور چیز دیکھے گا sentence کے نیچے یہ دیکھیں sentence کا آرہا نا لوگ یہاں پہ sentence vocabulary کے اوپر کلک کرتے ہیں تو vocabulary ہے نہیں کیونکہ انہوں نے وہاں پہ سیٹنگ نہیں کی from of verb form of verb بھی نہیں ہے اچھا پہلے میں آپ کو drop down menu بنانا بتاؤں گی drop down menu کیسے بنتی ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد اس کے نیچے سارے sentence show ہونے چاہیے اس کے لئے ہم کیا کرنے میں یہاں پہ آتی ہوں یہاں پہ آنے کے بعد ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے یہ نیچے ہم کیا کرتے ہیں ایک اور ایڈ کر لیتے میں یہاں پہ کلک کیا اس میں ایڈ ہو گیا اس میں کیا رکھ لکھتے ہیں لرن انگلیش میں جس سمجھ آنے کے لیے بتا رہی ہوں پہ لیتے اس کی ضرورت نہیں ہے انگلیش آج انگلیش لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کی بورڈ سے شفٹ بٹن اور انڈر سکو بٹن پرس کر شفٹ بٹن اور انڈر سکو بٹن پرس کر اپنے اس ساتھ اس طریقے سے کچھ ایڈ کار دیں میں آپ کو یہاں پہ ہائی لائٹ کار دکھا دیں تو یہ دیکھ یہاں پہ سمجھ آپ انڈر سکو پرس کر اس کے بعد نیچے آپ بتا رہے ہیں کہ url آپ نے url دینا کون سا یہاں پہ آکے home page آپ نے home page کو پر کلک کریں گے تو یہ url آپ نے وہاں پہ جا کے paste کر دینا یہاں پہ ہم اس کو کوپی کرتے ہیں اتنا میں نے کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد ہم یہاں پہ remove کر دیتے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں پہ remove کر دیا اس طریقے سے یہ دیکھ اب یہاں سے remove ہو گیا اب میں اس کو یہاں سے بھی save کرتی ہوں اور اس کے بعد آپ نے نیچے آکے یہاں سے بھی save کر دینا اچھا اب ہم چلتے ہیں اپنی website کو پر ٹھیک ہے ہم آگے website پہ آنے کے بعد آپ کیا کریں گے ہم آجاتے ہیں یہاں پہ اس کو آپ نکال لی refresh جیسے بنا سکتے ہیں ایک نہیں بہت زیادہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آئیکن بھی چینج ہو گیا ہے اوپر یہاں پہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اب یہاں پہ دیکھیں اب ہم نے آئیکن لگایا تھا وہ آپ کو شو ہو رہا سمجھ آگے ہوگی آپ کو اس بات کی بھی بنانا آگیا گیا اور بلوگر کی ایسیو بھی آگیا گیا اگر آپ کو کام کرو رہی ہوں اس کے اگر آپ کو سمجھ آگے چلتے ہیں جی ہم سیکھ لیتے ہیں آگے لیبل لگانا سکھائیں گے لیبل آپ نے کیسے لگانا آپ نے آجانا مین منیو میں ہم نے جو پہلے جو اس کے نیچے یہ لرن انگلیش کا لگایا ہے میں اس کو کار دیتی ہوں یہاں سے آف آف کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے آجانا جی وکیبری کی اپشن ہے تو یہاں پہ بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ دیکھا دیتی ہوں کہ لیبل کیسے لگاتے ہیں آپ نے ایڈیٹنگ والے آپشن پہ آنا ہے ایڈیٹنگ والے آپشن پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کو کوپی کر لیتی ہوں اور دوبارہ میں یہاں سے کٹ کر دیکھ کیونکہ آپ کو ساری وہ نظر نہیں آرہی میں یہاں پہ گا آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ پہلے آپ نے بلوگر کا یو ایرل یہاں تک ایڈ کر لینا ہے سلیش تک پھر آپ نے خود لکھ ریسرچ پھر آپ نے یہاں پہ لگا کے پھر لیبل لگانا لیبل لگانے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو نام دیا ہوگا جیسے کہ میں فرض سمجھانے کے لئے انگلیش لکھ لیتی ہوں میں نے یہاں پہ انگلیش لکھ لیا انگلیش ٹھیک ہے انگلیش لکھنے کے بعد آپ لوگ بولیں کہ یہاں پہ تو ہم انگلیش بھی آڈ کریں گے اس کے لئے آپ نے یہاں پہ بٹن میر رہا ہوگا یہاں پہ انڈرسکوپ آپ نے سپیس نہیں یہاں پہ یوز کرنی اس کے بعد پھر لکھنے انگلیش ٹھیک ہے آپ نے پھر انگلیش لکھنے تو یہ اس طریقے سے آپ نے اپنا لیبل بنا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ریسرچ لکھنا لیبل لکھنا اس کے بعد believe ریسرچ believe label believe اس کے بعد vocabulary اس طریقے سے آپ نے انگلیش بلوگر کے اندر لیبل بنانا ہے تو میں انگلیش کو remove کر لیتی ہوں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے میں اس کو سمجھانے لیے یہاں پہ انگلیش نوڈ کر دیا تھا تو یہ لیبل آپ نے اس طریقے سے open کریں گے ہم دوبارہ اس session میں آتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں vocabulary اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ نے لیبل بنایا میں اس میں آپ کو یہاں پہ سرچ believe label believe آپ نے کیا کرنا ہے believe کے یہ دیکھیں آپ نے اس کو paste کر دیا تو یہ پہ ہم اس کو paste کر کر کے کیا کریں گے یہ پہ update کریں جیسے یہ update ہو دی دیکھیں یہ آپ ٹک کا sign آگیا آپ یہ سے واپس آجیں اور اس کے لیا سنٹینس والے option میں سنٹینس آڈ ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ تو اس طرح سے آپ جو ہیں لیبل بنا سکتے ہیں اور لیبل کی چیزیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں لیبل سنٹینس کے بعد یہ چیز ہے آپ نے اس کو ہی کو پی کرنا ہے میں دوبارہ آپ کو فوکس کر دکھا دیتی ہوں یہ پہ دیکھیں گے یہ انڈر سکوپ کے بعد یہ ہی آپ نے کوپی کرنا ہے آپ نے یہ ویلیبل نہیں لینا آپ نے انڈر سکوپ سنٹینس کوپی کر کے یہاں پہ آنا ہے اور اگر آپ نے یہاں پہ سنٹینس کے اندر لگانا میں یہاں تو سنٹینس سیلیکٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ دبل آگیا ہمارے پاس یہ لیں ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے اس کے اندر چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اور ہاں اس سے جو میں آپ کو ویب سیٹ کو پر کام سکھا رہی ہوں اس ویب سیٹ کو پر سنٹینس کے آپ سارے نوٹس چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سیٹ لازمی کریں اس ویب سیٹ لنک آپ کو نیچے دسکرپشن کے اندر مل جائے گا اور اس چینل کا لنک بھی اس کے دسکرپشن کے اندر مل جائے گا تو آپ کو اس چیز کا بہت بینیفیٹ ہوگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے میں آجائی ایک اور چیز ہم آپ کو یہاں پہ سکھا دیتے ہیں اچھے یہاں پہ آپ نے دروپ لنک کر نیچے آنا نیچے آنے کے بعد ویو بلوگ کے اوپر آنا ویو بلوگ کے آنے کے بعد آپ نے کیا کر نیچے آنا نیچے آنے کے بعد آپ نے کیا کر نیچے دیکھیں گوگل سرچ کنسول آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اپشن اوپن ہو کے آجائے گی ٹھیک ہے اب وہ جو ہے نیچ اپشن ہے کہ آپ نے کس طریقے سے گوگل کو لے کے جانا ٹھیک ہے وہ ایسیو میں نے آپ کو سکھا دی یہ بھی ایسیو کا حساب یہ میں آپ کو چیز سکھانے لگی ہوں اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا آپ نے آجانا یہاں پہ اور آپ نے اپنے بلوگ کا یہ جو یور ایس کو کر لی پیسٹ کرنے کے بعد آپ کھا کریں جیسے ہی آپ کھنٹینو کے اوپر کھلک کریں گے یہ آپ کو بولے گا گو ٹو ویریفائی تو آپ اس کے اوپر کھلک کریں گے کھلک کرنے کے بعد یہ جو ہے نا آپ کو یہاں پہ ویریفائی کر کے دے دے گا یہ دیکھیں اس کے بعد سٹارڈ کے اوپر ہم کھلک کر دیتے ہیں گیڈ اٹ کے اوپر کھلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا یہاں پہ ویریفائی ہو گیا اس طریقے سے اب یہاں پہ پر فارمس کے اوپر آتے ہیں یہاں پہ اس کی پر فارمس دے سکتے url آپ نے اپنی ویب سیٹ کا url یہاں پہ پیس کرنے اور ان کو index کروانا بھی ہے ہمارا url یہاں پہ index نہیں ہوگا ہم کیا کریں کہ ہم یہاں پہ سٹیمپ پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہم سیمپل کیا لکھیں گے ہم سائٹ میپ لکھیں گے site map site map dot ٹھیک ہے x جو ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں xml اس کے بعد آپ نے scroll down کرنے کے بعد آپ نے آج نیچے setting کے اندر جیسے آپ لوگ setting میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ option ملیں گی یہ دیکھیں یہاں پہ html tag یہ ساری چیز آپ کے سامنے open ہو کے آگ آپ کو کیا کرنے آپ نے آج ھtml tag کے اوپر اور آپ نے یہاں پہ کرنے اس کو drop ڈون کار لینا یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے بعد اب آپ نے یہ والا جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا رہا یہ والا یہ آپ نے یہاں سے کرنے کوپی کار لینا کوپی کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آج جانا اپنی بلوگر سائیڈ کے اندر بلوگر سائیڈ کے اندر آنے کے بعد پھر آپ نے آج جانا theme پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھیں theme جو ہے نا کسٹرم آئیز یہاں پہ ہیڈر ٹائپ کرنا ہے میں یہاں پہ آپ کو ٹائپ کر دکھا دیتی ہوں آپ نے یہاں پہ option open کرنے اور آپ نے پہ اپنی اپنی اس طریقے سے لکھے enter پریس کرنا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نیچے ایڈ کی option شو ہو رہی ہے آپ میں یہاں پہ جا کر لینا تو یہ تھوڑی دیر میں یہ safe ہو جائے گا تو جیسے پیسٹ کرنے کے بعد آپ آجانا واپس آجاتے ہیں واپس آنے کے بعد آپ آجانا یہاں پہ آنے کے بعد آپ سیٹنگ آجانا اور آجانا اور سائیڈ میپ آجانا ہے سائیڈ میپ لکھ نا ٹھیک ہے یہ پہلے بھی ہم یہاں پہ پہ پھر دوسری سائٹنگ کرنے لگے یہاں پہ آکے آپ نے لکھنا ہے سائیڈ میپ ڈوٹ ایکس ایم ایل ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ یہ چیز نوٹ کار دینا اس کے بعد آپ نے اس کو سرمٹ کار دینا جیسے آپ یہاں پہ سرمٹ کریں گے تو اس کے بعد یہاں پہ جو ہیں آپ کے سامنے ہم دوبارہ پھر کر لیتے ہیں ایس آئی ٹی سائٹ میپ اس کے بعد ڈوٹ ایکس ایم ایل تو ہم یہاں پہ سرمٹ بڑن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ تھوڑی دیر میں جو ہے نا ہم آئے یہاں پہ اپشن مل جائے گی تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ سائیڈ میپ سرمٹ سنسیر فولی تو ہم اس کو یہ جو ہے نا ڈیس میس کر دیتے ہیں اس کے بعد اوپر دیکھیں آپ یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آ رہا ہے جی یہاں پہ اگر میں سکرول ڈون کار کے اوپر آؤں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا سائیڈ میپ ہر چیز جو ہے نا اس کے اندر ایڈ ہوگی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہاں پہ آنا ہے تو یہ یو آئرل انڈیکسنگ ہے ٹھیک ہے یو آئرل انسپیریشنز یو آئرل انسپیریشنز کے اوپر آپ کلک کریں گے اور آپ کی اب یہاں پہ جو ہے نا یہ والی یہ وکیبریک کی ہے نا یہاں پہ وکیبریک کی اوپر آتے ہیں وکیبریک اوپر آنے کے بعد یہ جو ہے جو اس کا یو آئرل انہ اپنے سائیڈ میپ کے اوپر اور یہاں پہ آپ نے اس کے اندر کار دینا ہے اس کو پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد آپ انٹر پریس کریں گے جیسے آپ انٹر پریس کریں گے یہ جو ہے sim ہمیں بتائے گا کہ آپ کا یہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کھوک کہ faith انڈیکسنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ یورل جو ہے نا وہ گوگل کے اندر انڈیکس ہوا ہے کہ ابھی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی دیل میں جو ہے نا یہ یہاں پر سرچ ہوگا اور سرچ ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی سرچنگ چاہتے ہیں تو جناب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے یورل وہ انڈیکس ہو چکا ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یورل is available to google یہ گوگل کے اوپر available ہے اب ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے اپنی جو ہے نا اس کے اندر پورٹس لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں جا کے جو ہے نا گوگل انڈیکس میں اپنا یورل یہاں سے کرنا ہے کوپی ٹھیک ہے ادھر آکے اور آپ نے اپنا یورل کوپی کر کے آپ نے آکے یہاں پر گوگل سرچ کنسول کے اندر جو ہے نا یہاں پر پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد بینٹر پریس کریں گے پھر آپ نے قویک انڈیکس کے اوپر کلک کرنا ہے قویک انڈیکس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے لائب ٹیسٹنگ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ یہاں پہ آکے اپنا جو ہے نا بلوگ کو جو ہے نا گوگل کے اوپر رینک روا سکتے ہیں آپ کا جب بھی آپ جو ہے نا کوئی جو ہے نا پوسٹ اس کے اوپر لگائیں گے تو آپ کو اسی طرح یورل آکے یہاں پہ پیسٹ کرنا پڑے گا اور گوگل انڈیکس کے اندر گوگل سرچ کنسول کے اندر اسے ڈالا پڑے گا اسے چیک کرنا پڑے گا کہ میرا یورل گوگل کی اوپر آوے لیبل ہے کہ نہیں تو یہ تھی جو آگے جو ہے نا وہ ہم سیکھنے والے میں نے آپ کو ایسی سیٹنگ سکھائی اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے آپ کو وہاں پہ جو ہے نا وہ لوگ وغیرہ لگانا سکھایا یہ اس کے بعد میں نے آپ کو لیبل بنانا سکھایا ڈروپ ڈون مینی اور آپ جو ہے نا وہ ہم سیکھنے والے ہیں اس کے اندر کے آپ لوگ کے اگر پی ڈی ایف فائل ہے تو آپ بلوگر کے ساتھ اٹیج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ کا یوٹیوب چینل اور اپنی ویڈیو جو ہے وہ بلوگر کے اندر آپ جو ہے نا وہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے اچھا چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے نا میرے ویب سائٹ کے اوپر آ جانا ٹھیک ہے اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن کے اندر جو ہے نا وہ مل جائے گا ٹھیک ہے دسکرپشن کے اندر جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ اس ویب سائٹ کا لنک مل جائے گا آپ نے آ جانا اس ویب سائٹ کے اوپر اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے ڈروپ ڈون جانا ہے تھوڑا سا نیچے یہاں پہ لکھے دیکھیں آپ کو مل جائے گا how to upload in band file on blogger ویب سائٹ آپ نے اس کو اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کو اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا scroll down کر کے نیچے آنا نیچے آنے کے بعد یہ آپ کو یہاں پہ code مل جائے گا آپ نے اس code سارے کو یہاں سے کیا کر لینا copy کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے یہ code copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے آ جانا جی اپنے blogger کے اوپر اور یہاں پہ آ کے آپ نے html select کر لینا یہاں پہ html select کرنے کے بعد آپ نے اس چیز کو یہاں سے کر دینا ہے close یہاں سے close کرنے کے بعد آپ نے اپنی file کیسے یہاں پہ لے یعنی وہ میں آپ کو سارا طریقہ کار بتاتی ہوں اچھا جی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جی آ جانا یہاں پہ جو انا یہاں پہ اپنے جو انا google کے اندر یہاں پہ جب آئیں گے تو آپ نے یہاں پہ indoors کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ آپ کو drive مل جائے گی اس drive کے اوپر آپ جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نیا interface open ہو کے آجے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ آپ نے یہاں پہ new کی option پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ file upload ٹھیک ہے new folder پہ نہیں کرنا آپ نے file کیونکہ آپ لوگ file upload کرنے والے ہیں نا تو اپنے file کو اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ file کو اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے interface open ہو کے آگا تو میری file یہاں پہ پڑی ہوئی ہے d کی اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میری file پڑی ہوئی ہے میں نے یہاں پہ open کلک کر دیا تو یہاں پہ سائیڈ پہ جو ہے نا وہ میں آپ کو focus کروا دیتی ہوں یہ سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ file جو ہے نا وہ آپ کے download ہونا start ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی دیور بعد یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو پر focus کرواؤں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ یہاں پہ download ہو رہی ہے اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ آپ کو یہ سارا interface نظر آ جائے گا تو یہاں پہ ہم واپس آتے ہیں واپس آنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ download ہونا starting پہ ہے جیسے یہ download ہوتی ہے ہم اس کو open کر کے اس کا link وغیرہ جو ہے نا وہ وہاں پہ لے کے جائیں گے آپ کو تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا تو یہ file جو ہے نا وہ download ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ تقریباً جو ہے نا وہ download ہونے والے تو آپ نے اس کا code جو ہے نا file کا وہ آپ نے ادھر سے جا کے وہاں پہ paste کر دینا ٹھیک ہے اور آپ نے یہ ویڈیو پوری دیان سے دیکھنی ہے ساری تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہماری تقریباً file جو ہے نا وہ اب سمجھیں تو upload ہوئی چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا time لگی ہے دیکھیں جی یہ میری file جہاں پہ upload ہوگی میں نے یہاں پہ click کیا click کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے close کر دیتی ہوں اچھا یہ دیکھیں web 10 سے یہ میری file ہے میں نے یہاں پہ اس کو پر click کرنا click کرنے کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس یہ option آرہی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ managing اکس اکس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے click کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس جو ہے نا اس طرح انگر انٹر فیس open ہو کے آ جائے گا اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے آ جانا ہے جی یہاں پہ ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ focus کر کے دکھا دیتی ہوں کیونکہ life میں focus بہت ضروری ہے یہ بھی آپ یاد رکھے گا تو یہاں پہ جی یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے where is started جہاں پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پہ link کیا نا آپ کا مثلا آپ نے ساب کو permission دے دیا کہ آپ کوئی بھی سے جو ہے نا use کر سکتا ہے اس لئے یہ دیکھیں یہاں پہ اوپر جو ہے نا آپ کو logo بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم youtube کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو اس کے اوپر logo نظر آتا ہے نا کہ یہ اب اپلوڈ ہو گیا پبلک ہو گئی یا تو ساب لوگ اسے دیکھیں اس طرح سے یہ بھی دیکھیں یہاں پہ icon نظر آ رہا ہے اچھا آپ کا main کام کہ آپ نے یہاں پہ copy link کے اوپر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ done کے button پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ واپس آ جانا ہے واپس آنے کے بعد آپ نے دوبارہ جی آ جانا ہے اپنے blogger کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ ہم blogger کے اوپر آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا دوبارہ پھر ہم open کر یہ دیکھیں یہاں پہ http یہاں پہ یہ اس سے یہاں سے لے کہ آپ نے اس کو copy کرنا ہے ادھر سے لے کہ آپ نے اتنا کیا کر لینا ہے کپی کار لینا اس کو کوپی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا یہ دیکھیں یہاں پر یہاں سے لے کہ یہاں تک اتنا آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے journey میں آپ کو فوکس کر کے ص osoby میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو microwave کر دینا ہے جیسے آپ نے اس کو cut کر لینا ہے جیسے آپ یہاں opportunس کو cut کریں گے تو وہ جو آپ نے دوسرا httpsality کیا ہوگا وہ یہاں پر آپ نے paste کر دینا ہے ہم اس کو یہاں سے delete کر دیتے ہیں یا پھر اس کو cut کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے یہ cut ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو ادھر سے ہم نے copy کیا ہوا تھا اس کو ہم یہاں پر کیا کر دیں گے paste کر دیں گے یہاں پر آپ نے دوبارہ اس کے اوپر آ کے click کر کے اس کو اس طریقے سے cut کرنا ہے تو جی جناب آپ یہاں پر دیکھیں گے ہم نے اس کو copy کر لیا اور یہاں پر آپ نے center میں آ کے click کرنا ہے اور center میں click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر paste کر دینا ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں ہم نے اتنا paste کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے یہ جو link ہے یہاں سے آپ نے اس کے remove کرنا start کرنا جتنا میں remove کر رہی ہوں آپ نے بھی اتنا ہی remove کرنا یہ دیکھیں اتنا آپ نے remove کر دینا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ آپ کا ایسے ہونا چاہیے تو یہاں سے starting سے دیکھیں اس طریقے سے آپ کی file یہاں پر upload ہو جائے گی تو یہ اس چیز کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ہم نے یہاں پر یہ کیسے کیا ہے اچھا جی یہاں پر اس طریقے کر دیکھیں تو آپ کو ساری سمجھ آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے اچھا اب ہم اس کو جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں public ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے public کرنا ہے public کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اب دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور compose view کے اوپر کلک کر دیں گے اور اس کے بعد اب یہاں پر tag select کر لیں گے ٹھیک ہے میں نے آپ کو وہاں پر جو ہے نا وہ label لگانا سکھایا اب یہاں پر آکے وہ label select کر لیں گے کہ tenses کا lecture ہے تو میں نے tenses select کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو public کر دینا اور یہاں سے آپ نے اس کو confirm کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا جو ہے نا lecture یہ public ہو چکا ہے اور میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتی ہوں یہ نا مثلا public ہو کہ کیسا لگتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو کچھ اس طریقے کا اس کا interface نظر آئے گا اب یہاں پر میں drop down کرتی ہوں یہ دیکھیں گی یہ میں نے drop down کیا اور یہاں سے بھی آپ اسے drop down کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سائیڈ سے یہ دیکھیں یہ drop down ہو رہا ہے یہاں پر آپ پورا lecture دیکھ سکتے ہیں اچھا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ یہ lecture download کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ download کی option open ہو کے آ جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ کے سامنے download کی option آ گیا تو آپ اسے download بھی کر سکتے ہیں تو یہ جی ہماری ایک ویب سائٹ جدہ sentences کے lecture کروا جاتی ہیں ادھر آپ کو پی ڈیا فائل بھی ملتی ہیں ادھر سے آپ دیکھ کے بہت ہی بھی آگے آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنی ہوئی ہیں اور یہاں پہ آپ کو پی ڈیا فائل دیکھیں گے اس ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشنز کے اندر مل جائے گا اور چینل کا لنک بھی ڈسکرپشنز کے اندر مل جائے گا تو اگر آپ جو ہے نا وہ sentences کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ کے اوپر پی ڈیا فائل جو ہے نا ڈاللوڈ کر کے بھی سیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے ویڈیو سے بھی سیکھ سکتے ہیں اچھا یہ تھا ہمارا پی ڈیا فائل اپلوڈ کرنے کا بلوگر کے اوپر طریقہ کار اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ لوگر نے ویڈیو کیسے لگانی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اس sentences کی ویڈیو ہم نے لگانی ہے ٹھیک ہو گیا تو میں کیا کروں گی اب میں اس کے نیچے آپ کو ویڈیو بھی پروائیڈ کروں گی ویڈیو کیسے لگانی ہے یہ سارا طریقہ کار آپ کو ادھر سے مل جائے گا جب جیسٹارٹ کرتے ہیں ہم دوبارہ پھر یہی جو ہے نا اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد ہم یہاں پر ڈروپ ڈون کر کے نیچے آ جاتے ہیں ھٹی ایم ایل کے اوپر ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اور یہاں سے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور میں ہوم کے اوپر کلک کرتی ہوں ہوم کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک اور انٹر فیس اوپن ہو کے آ رہا ہے لکھا ہوا ہے how to make ویڈیو in banding ریسپونسیو in blogger یہ blogger کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا یہاں پہ موجود ہے ہم وہاں پہ کلک کرتے ہیں میں نے یہاں پہ کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد اس ویب سیٹ کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشنز کے اندر مل جائے گا وہاں سے جا کے ایزیلی اس ویب سیٹ کو اوپن کر کے جوہنا وہ یہاں سے چیزیں جوہنا وہ میں نے ساوٹوی بری اس کے اندر رکھے ہوئے اور اس کے بعد آپ کو کمپیوٹر کے تمام نوٹس بھی مل جائیں گے اور جوہنا جو میں اس کے مثلا یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بناتی ہوں وہ ساری چیزیں آپ کو ایزیلی اسی کے اوپر پروائیڈ کی جاتی ہیں فائل وغیرہ پریکٹس فائل یہ ساری چیزیں آپ کو ادھر ہی مل جاتی ہیں آپ نے ڈروپ ڈون کر کے نیچے آنے نیچے آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کلک کھر کلک کرنے کے بعد آپ نے دروپ ڈون کر کے تھوڑا نیچے آنے نیچے آنے کے پاس آپ کو دو چیزیں نظر آ جائیں گی سٹیپ 4 یوٹیوب ٹائٹل اور سٹیپ 5 یوٹیوب یو ایرل آپ نے کیا کرنے ایک ویڈیو اوپن کر رکھ آپ نے سب سے پہلے اس ویڈیو کا آپ کو کو کوپی کرنے آپ کو کوپی کرنے پہ پیسٹ کرنے ٹھیک ہے ٹائٹل تو آپ نے پیسٹ کرنا ہے یہ ویڈیو ہمارا پیسٹ ہے آگے آپ نے کیا کرنے آپ پہ آج اور آپ نے اس کو سلیکٹ کر لی پیرے کو میں نے اتنا جو نہ پہ سلیکٹ کر لیا سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دوں گی میں اس کو یہاں سے کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد میں یہاں پہ آئی اور میں اس کو کر دیا پیسٹ اب یہاں پہ ہم نے پیسٹ کر دیا ہم اس کو اٹریکٹیو بنائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ پی بی آنے یہاں پہ کلک کر دیں گے یہ اپنے شفٹ کے ساتھ اس کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ پہ آئے گا بی آر ٹھیک ہے یہاں پہ دینے ہے پھر آپ کی ویڈیو جو اچھے طریقے سے وہاں پہ اپلوڈ ہوگی یہ آپ نے یہاں پہ بی آر دے دیا بی آر آتے ہیں اور یہ جو نیچے ہماری یہاں پہ رہے گئی چیزیں اس کو یہاں سے کیا کرتے ہیں کو پی کر لیتے ہیں اس کو میں یہاں سے کھو کر لیا کو پی کرنے کے بعد دوبارہ پھر ہم وہاں پہ جا کر دیں گے پی پی کر دیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو paste کر دیا اس طریقے سے آپ نے اس طریقے سے آپ نے سارے code اس میں paste کر نیچے پھر آپ پھر ایک code اور دے دی دی تھا اور اس کے بعد پھر یا پھر سلیش اس کے بعد پھر ایک less than کا sign یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے پیسٹ کر دی 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 پیسٹ اس کے بعد جیسے آپ پہ کلک کریں گے آپ کو پی لنک آپ کو پی ہو جاتا ہے آپ پی کرنے کے بعد دوبارہ آجیں گے اپنی ویب سائٹ کیجئے آپ نے پہ enter پر کرنے پھر پھر بی آر کوڈ ایڈ کر دی اور آپ نے بی آر کوڈ ایڈ کرنے کے بعد اس میں جو آپ نے کوپی کیا ہو ہے وہ آپ پی پیسٹ کر دی پیسٹ کر دی پیسٹ کرنے کے بعد پہلے بی آر لگا ہوا تھا پہلے والے کو رمو کر دی 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 میں نے یہاں پی رمو کر دیا رمو کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ہم اس کو کیا کریں گے اپ ڈیٹ کریں گے ٹھیک ہے سنٹینسز کا ہم یہاں پہ پہ دی دیا تھا یہ دیکھے لیبل لگا اور یہاں پہ ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد جو ہم نے یہاں پہ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آکے اس کو چیک کریں گے کہ ہمارا یہ ایڈ ہو ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک اور چیز کا خیار رکھنا ہے میں آپ پہ آجانا واپس اور یہاں پہ اپن کار لیتی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آکے اوپر بی آر کوڈ دینا ٹھیک ہے یہاں پہ بی آر کوڈ ایڈ کر لینا اوپر بی آر کوڈ ایڈ کرنے کے بعد انٹر پریس کر پھر آپ جا کے اس میں آپ نے یہ کوپی کیا ہوگا یوٹیوب کا وہ پیسٹ کر دینا تو یہاں پہ تھی اب ہم اس کو ریفریش کریں جیسے ہم اس کو ریفریش کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو نیچے ویڈیو کچھ اس طرح مل جائے گی تو آپ بھی سیم ایسے اس ویڈیو کو یہاں پہ آکے اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اوپر آپ پی ڈیو نوڈ نیچے آپ کو ویڈیو مل رہی ہے تو ایم ایس ورل ایکسل پاور پوائنٹ آپ جو بھی کورس کرنا چاہتے آپ کو جو ایسی چینل کے اوپر ساری ویڈیو مل جائیں گی اور میں دیٹیل کے ساتھ آپ کو ساری چیز کروائی ہوئی ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگتی ہے تو مل دیں اگلی ویڈیو میں تو آپ دکھ رکھیں اپنا بہت سار خیال اللہ آپ کا حامی ون ناصر ہو اللہ حافظ